ہم میں سے جو یہ کہتا ہے میں تو برینڈ کی چیز پہنتا ہوں وہ فوراً اپنا فکر کرے بہت خطرے میں ہے وہ بہت خطرے میں ہے پلیز بہت خطرے اس لیے وہ بچے جو کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں نا یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہین بچے ہوتے ہیں ہمارے جب خواتین کٹھی ہوتی ہیں تو گفتگو کے عنوانات میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ کس جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے ہماری سپیرچویلٹی کے اندر رضائے الہی کے نا ہونے کی وجہ سے اگر نہیں ہوگا تو ہماری ٹوٹل فلوسفی نیچے گر جائے گی آپ کی گوٹ سے وہ جنریشن آ رہی ہے جس نے اس ملک کو سمالنا ہے پوری امت کو سمالنا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ قربانی کیجئے خدا کیلئے قربانی کیجئے اس کے بعد ایک بہت اہم کوشنٹ ہے جس کو مورل کوشنٹ کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صحیح غلط کی پیچان ہے کے نہیں ہے اس کے لئے بھی ٹول میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کا ٹول پلیز رہا غور سے سنیں گا اب یہ بات تھوڑی سی ہائپو تھیکل ہوگی لیکن یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے اور جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا بڑے بچوں کو بھی ہوگا شروع سے ہی ہمیں بچوں کو نا ان دو لفظوں سے انٹریڈیوز کرانا چاہئے نفس اور فہم نفس is desire پروڈلی سپیکن اور فہم is آپ کی دانش جب بھی کوئی مرحلہ درپیش ہو تو ہمارا فرسٹ ری ایکشن نفس کا ہوتا ہے میں وہاں بیٹھوں کمرے میں کوئی آئے گا میں وہاں بیٹھوں جو ذرا کمفرٹیبل کرسی ہے یہ نفس کی ریکوائرمنٹ ہے میں وہ کروں جو میرے لئے مزے کی چیز ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ہے فہم صحیح کیا ہے اور میں آپ کو سپرچول کوشنٹ میں اس کا ٹول ایک بتاؤں گا میرا یہ خیال ہے کہ ہماری آج کی ڈسکشن میں اگر ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے تو وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نفس اور ذہانت کے درمیان ایک فرق کرسکتے ہیں تو اس موقع پر اس سلائٹ آئے اینڈ میں بتاؤں گا میں اس موقع پر صرف یہ یاد رکھئے کہ زندگی میں جب بھی کوئی ڈسین کا موقع آئے تو آپ یہ سوچئے کہ یہ میری خواہش ہے یا یہ صحیح بھی ہے اور اس کا ایک الگوریدم ہے چھوٹا سا وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے گا سب سے کھٹیا درجہ زندگی گزارنے کا ہے لسٹ وہ نفس سے بھی کم ہے لسٹ لسٹ کا کیا مطلب ہے مزہ 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 اور انفارچنیٹلی ہماری پوری موڈرن ورڈ مزے کے ایکانومی کے گرد گھوم رہی ہے دوائی بھی بیچنی ہے تو میٹھی گولیاں آپ اشتہار کو آپ دیکھئے اس میں لسٹ آپ کو نظر آئے گا چاہے وہ صرف کا اشتہار ہے چاہے وہ سریعے کا یہ بہت بڑی سازش ہے پلیس سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ جو کنزیومر سوسائٹی والا کانسپٹ ہے کیپٹلزم والا کانسپٹ ہے یہ ڈائریکٹ متصادم ہے اس کانسپٹ کے ساتھ کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ متصادم ہے اور ہم ساری اس چکر میں پھسے ہوئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی یارڈ سٹیک ہے کہ ہم برینڈ کانسپٹ ہیں ہم میں سے جو یہ کہتا ہے میں تو برینڈ کی چیز پہنتا ہوں وہ فوراں اپنا فکر کرے بہت خطرے میں ہے وہ بہت خطرے میں ہے پلیس بہت خطرے یہ بات میں بار بار کہتا ہوں مجھے شرم بھی آتی ہے ایک لڑکی اس بات پر زد کرتی ہے کہ میں نے تو چھے لاکھ روپے کا لینگا کی اپنے ولیمے پہننا ہے بڑی خطرے میں بہت خطرے میں اس لیے کہ وہ ایک ایسا لباس کی خواہش کر رہی ہے جس لباس کو پہن کے نہ بندہ برچی خانے میں جا سکتا ہے نہ موٹر سیکل پر بیٹھ سکتا ہے نہ بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ سو سکتا ہے آپ پسند کریں گے ایسا کوئی لباس پہننا اس کے ساتھ آپ ٹوائلٹ میں بھی نہ جا سکتی ہو موٹر سیکل پر بھی نہ بیٹھ سکتی ہو نماز بھی نہ پڑھ سکتی ہو کھانا بھی نہ پکا سکتی ہو اپنے بچے کو گود میں بھی نہ اٹھا سکتی ہو دادا ابو کے پیر بھی نہ دبا سکتی ہو اور وہ چھے لاکھ تو اگر فرض کریں ہمارے مزاج صرف میں مہدر کرلوں کہ میں نے دس لاکھ روپے کی گھڑی باندھے ہمیں بڑے بڑے لوگ تھے کہ یہ ہاورٹ سے ہمارے جو فلان سیاست دان ہیں وہ ہیرلڈ سے گھڑی خریدتے ہیں اور اتنا بڑا نا انہوں نے وہ ایک پھیٹا سا یہاں باندھا ہوا ہوتا ایسے کر کے اور کہ جتنی برینڈڈ گھڑی ہیں اب غور سے دیکھیں نا اس پر ٹائم نظر بھی نہیں صحیح طریقے سے آتا میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں تو یہ سارے کے سارے نفس بھی نہیں ہے پلیز یاد رکھئے گا یہ ڈیزائر سے بھی نیچے درجہ ہے جو ڈیزائر کا درجہ ہے نا وہ بھی حیوانی درجہ نہیں ہے آپ کو شاید میں عرض کروں حیوان بھی ڈیزائر کی لیول پر زندگی نہیں گزارتا حیوان بھی ڈیزائر سے اوپر کے لیول وہ ڈیزائر کی بجائے فیزیالوجی کے لیول پر زندگی گزارتا ہے آپ کے گھر میں جانور ہیں کسی گھر میں بکریاں یا گائیں یا بھینس آپ بھینس کو چارہ ڈالیں اور جب اس کا پیٹ بھر جائے اس کا مرغوب ترین چارہ رکھ دیں وہ ایک تنکہ بھی مومن نہیں ڈالے گی کبھی بھی بھینس کبھی بھی نہیں ڈالے گی آپ سب لوگ ایڈلٹ بیٹھے ہیں جو جنسی خواہش ہے نا جنسی خواہش ایک بھینس کو سال میں صرف ایک دفعہ جنسی خواہش ہوتی ہے تو جانور جو ہے وہ ڈیزائر کے لیول پر بھی زندگی نہیں گزارتا نیڈ کے اوپر اس سے اوپر کے لیول پر زندگی گزارتا ہے تو جو انسان صرف ڈیزائر کے لیول پر گزارتا ہے وہ تو سب اینیمل ہے اور جو لسٹ ہے وہ تو انفرا اینیمل ہے لسٹ کے اوپر زندگی گزارنا تو جانور بھی لسٹ پہ زندگی نہیں گزارتا تو ایک تو ہمیں فوراں دیکھیں کہ یہ میں مزے کے لیے کر رہا ہوں مزے کے بعد دوسرا ہے ڈیزائر پھر ڈیزائر کے لیول ہیں اور ہمارے شریف اس میں نفس امارہ نفس لامہ اور وہ جو سیگمنٹ فرائٹ کا ہے جسے ایگو ایڈ جی سر چسکا بہت بہت صحیح ہے اچھا چسکا جو ہے نا وہ تھوڑا سا پوزیٹیو لگتا ہے لیکن جو لسٹ ہے نا وہ میں اس کو سپر نیگٹیو بنانا چاہتا ہوں تو چسکا is little positive اچھا تو میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ پھر وہ ڈیزائر کے بھی لیول ہو سکتے ہیں ہو سکتے آپ کی یہ ڈیزائر ہو کہ میں اپنے گاؤں کے اندر کوئی بھی بچہ بے روزگار نہیں رہنے دوں گا یہ میری ڈیزائر ہے تو ڈیزائر اچھی بھی ہو سکتی ہے کوئی مطمئنہ ڈیزائر بھی ہو سکتی لیکن یہ ہے پھر بھی ڈیزائر اس سے اوپر کا ایک لیول ہے جس لیول کا نام ہے فہم اگر آپ کی ڈیزائر اچھی ہے یہ بھی acceptable نہیں ہے جب تک کہ اس میں فہم شامل نہیں ہوگا اور جب ڈیزائر میں فہم شامل ہو جائے تو اسے ہم passion کہتے ہیں جب ڈیزائر میں اور ڈیزائر اچھی بھی ہو اچھی ڈیزائر میں فہم شامل ہو جائے تو اسے ہم passion کہتے ہیں اور ہمارے لیے الحمدللہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے زندگی گزارنے کے میں نے پتہ ہے نا lust ڈیزائر good ڈیزائر good ڈیزائر پلس فہم یہ وہ درجہ ہے جو پوری انسانیت کا درجہ ہے کم از کم لیکن الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے صدقے ہمارے پاس ایک اور درجہ ہے کہ ہم فہم یوز کریں مگر اپنے فہم کی بجائے فہم خداوندی کو یوز کریں تو جب ہماری ڈیزائر میں فہم خداوندی شامل ہو جاتا ہے اسی کو ولایت کہتے ہیں رائٹ تو لہٰذا اس بات کو میں سمیٹھتا ہوں کہ ہمارے جو morality quotient ہے یعنی صحیح ہے اور غلط کیا ہے اس کے لیے اس term کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور شروع صحیح ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا پڑے گا اس کا ایک objective طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو spirituality quotient میں ایک طریقہ بتا کے جاؤں گا کہ یہ طریقہ کریں گے تو automatically فہم ہماری زندگی میں آ جائے گا وہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں بہت doable ہے اگلا جو ہے وہ adversity quotient ہے کہ جب میرے اوپر مشکل حالات آئیں تو میں کیسے ڈیل کرتا ہوں میں اس کو skip کرتا ہوں اس لیے کہ اگر ہمارا physical quotient ٹھیک ہوگا IQ ٹھیک ہوگا EQ ٹھیک ہوگا ہمارا sq ٹھیک ہوگا تو ہمارا adversity quotient خود بخود ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو ہم ذرا اٹھا لگتے ہیں کسی وقت کے لیے اور اس پر میں تھوڑا سا timers کروں گا کہ ہم کتنے صحت مند ہیں یہ pq سے پتا لگتا ہے ہم کتنے ذہین ہیں وہ IQ سے پتا لگتا ہے ہم کتنے جذباتی طور پر stable ہیں وہ EQ سے پتا چلتا ہے کتنے socially acceptable ہے sq لیکن ہماری روحانیت کتنی ہے اس کا بھی پتا لگایا جا سکتا ہے اور اس کو جو quantitate کرنے کا I'm sure اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور نبی پاسم کے عصوہ میں اس سارے کو بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج کے modern وقت میں اس کو scientificly جس بندے نے explain کیا ہے اس کا نام سٹیون کوفی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک بہت بذبی آدمی تھا وہ جہودی تھا مگر وہ ایک خدا کو ماننے والا بہت مذہبی آدمی تھا اس کا یہ خیال ہے کہ جس طرح پی کیو اور آئی کیو اور ایکو کو میر کیا جا سکتا ہے ہم sq کو بھی میر کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں scientificly نمبروں کے ساتھ کہ کون بندہ spiritually کہاں کھڑا ہے مگر وہاں جو definition اس نے spirituality کی بتائی ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے نزدیک spirituality کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں یا ذکر کتنا کرتے ہیں اس کے نزدیک spirituality کا مطلب ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ میں کیوں کرتا ہوں جیسے ایک مثال میں نے بہت دفعہ اپنی وقشاست میں دی ہے اس مثال کا پہلا سیگمنٹ سچا ہے کہ راجنپور کے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کے والد صاحب جو ایٹوں کے بھٹے کے اوپر مٹی تھاپتے تھے اور ان کی ایک گدے کی ریڈی بھی تھی اور ان کی ماں جو ہے وہ لوگوں کی گھروں میں کام کرتی تھی ان کی چار بہنیں تھیں تو ان میں سے دو بہنیں اپنی ماں کی مدد بھی کرتی تھی لوگوں کی گھروں میں کام کرنے کیلئے اس لڑکے کے FSC میں اس نے بورڈ میں ٹاپ گیا اور اس کا نشتر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا میں اس وقت نشتر میڈیکل کالج میں پڑھاتا تھا اس جی بڑا زبرس لڑکا تھا لیکن حالات اس کے یہ تھے تو اس نے کہا میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گا میں ڈاکٹر بن کے بہت محنت کروں گا اور محنت کر کے میں اپنے اببہ کے ہاتھوں سے نہ مٹی کو جھاڑوں گا اور میں ملتان شہر میں اس کا لفظ تھی میں ملتان شہر میں پکا گھر بناوں گا پکا گھر بنانا اس کے لئے بہت اچھی اور میری جو چاروں بہنیں ہیں میں ان کو چاہوں گا کہ لوگوں کے گھروں میں نہ جائیں وہ ہجاب کے ساتھ رہیں اور وہ کم از کم بھی یہ پاس کریں اور ایک بہن اس میں سے جو ہے وہ آلمہ بننا چاہتی ہے تو میں اس کو آلمہ بناوں اور پھر میں ان کی اچھی طریقے سے شادی کروں اور میں اببہ امی کو حج کروں تو اس نے ڈاکٹر بنا پھر اس نے ایک ڈپلومہ پیٹس کا کیا اور پھر وہ اس نے کی اور یہ سارے چیزیں اس نے اچیف کر لی آپ کے خاند میں اس نے کتنا اچھا کام کیا اس کے مقابلے میں ایک اور لڑکا تھا وہ ڈاکٹر بنا اور اس نے یہ کہا کہ میں انشاءاللہ جب اس گاؤں میں رہتا ہوں اس گاؤں میں ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ڈیلیوری کے وقت ان کا موٹلیٹی ریٹ بہت زیادہ آری ہے میں انشاءاللہ گائنی میں کروں گا پریکٹس اور میں شادی بھی اس لڑکی سے کروں گا جو گائنیکالوجسٹ ہوئی میں نے اپنے گاؤں کے اندر کسی بیٹی اور بہن کو مرنے نہیں دینا ڈیلیوری کے دوران اور اس نے ایسا کیا اب دونوں نے ایمانداری سے پڑا دونوں نے ایمانداری سے کام کیا دونوں نے ایک ہی طرح سے کام کیا مگر دونوں کا اوبجیکٹیو جو تھا اس میں فرق تھا تو اس کی بنیاد پر سپیرچویلٹی ڈیفائن ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنا آدھا سمان لے کر آ گئے جو کہ مقدار میں بہت زیادہ تھا اور اس سے بہت کم مقدار مقدار میں لے کے آئے مگر وہ گھر کا سارا سمان تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سپیرچویلٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سپیرچویلٹی سے ہائی تھی تو another word سپیرچویلٹی کا مطلب یہ ہے جو میں کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں اگر وہ کیوں کا جواب ہائر لیول کا ہے تو ہماری سپیرچویلٹی ہائی ہے اور سپیرچویلٹی کو ہائے کرنے کے لیے کیا ٹیکنیک ہے جو میں نے کہا تھا میں ایک بتاؤں گا وہ ہے کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے وائی میں اس ورکشاپ میں آیا ہوں وائی میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہوں دفتر میں کیوں اور سپیچوارٹی کے بہت سے جواب ہو سکتے ہیں میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس خاندان کے سارے لوگ غریب غریب سے تھے میں نہیں چاہتا کہ میں اس غربت میں رہوں میں گاڑی لینا چاہتا ہوں میں بچوں کو عالی تعلیم دینا چاہتا ہوں میں ان کو سیر کے لیے دبائی لے کے جائے کروں گا اور شاید یہ گناہ کی بات ہو بھی نہ اور دوسرا سخص میں دفتر میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو عالی تعلیم دوں وہ کسی کے محتاج نہ رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ کسی سے بھیک نہ مانگیں ان کا اللہ پر یقین ہو لوگوں پر یقین نہ ہو میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پوٹینشل دیا ہے میں اپنے خاندان کے علاوہ اپنے خاندان کے باقی لوگوں کو کفالت کروں میری ایک بیوہ بہن میں اس کی کفالت کروں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں میں نے اس پیسے میں سے کس پیسے بچا کے ایک یتیم خانہ بنانا ہے جس کے ذریعے سے میں نے یہ کرنا ہے تو ایک ہی آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے مگر اس کی سپیچوالیٹی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے وائی کے قویسچن کا جواب ڈیفرنٹ ہے تو لہٰذا میں نے آپ کو جتنی باتیں عرض کی ہیں ان میں سے ایک بات take home message ہے کیا ہم اپنے بچوں کو یہ آج سے کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر بلائی کر سکتے ہیں کہ میں جو بھی بات کروں اس میں why کا question incorporate کر سکتا ہوں آپ کا بچہ کہیں میں نے کھلونا لینا ہے یہ ہے why یہ ہے what اور اس کے بعد ہوتا ہے کہاں سے ملتا ہے یہ ہے how لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر what how اس کے بعد ایک راستہ آتا ہے ہم جس راستے کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے how many کھلونا چاہیے فلان دکان سے ملے گا پھر ایک چاہیے پھر دو چاہیے پھر چار چاہیے پھر چھے چاہیے پھر آٹھ چاہیے how many میں نے گھر بنانا ہے کیسے بنے گا ایسے پھر ایک اور گھر بنانا ہے 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 لیکن اس جگہ پر اگر ہم نے اپنی سپرچویلٹی کو خیان رکھا تو وائی کے آنسر میں ہم وٹ ہاؤ کے بعد وائی مجھے کیوں کھلونا چاہیے اور اگر آپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ کیوں کھلونا چاہیے اور اس نے کہا میں نے اس لیے کھلونا چاہیے کہ میرے دوستوں کے پاس بھی کھلونے ہیں یہ وائی کا اچھا جواب نہیں ہے ایسا کرنے سے اس بچے کے اندر ایک طرح کی تمہ پیدا ہوگی لالچ پیدا ہوگا کمپیٹیٹیو نیگٹیو کمپیٹیٹیو نیس پیدا ہوگی میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میری علماری کھلونا سے بھری ہو یہ بڑا اکر زخیران دوست بنے گا اور اگر اس کا جواب ہائی ہے آپ دیکھیں نا بات صرف کھلونا لینے کی ہے لیکن اس سے سپیرچویلٹی ڈرمن سکتی ہے اگر اس سے بڑا کوئی اس کا جواب ہے مثلا یہ ایک 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 سیپٹیبل جواب ہے کہ ماما جب میں اکیلا ہوتا ہوں فارغ ہوتا ہوں تو میرا ایک وقت گزارنے کے لیے میں چاہتا ہوں اسے میں کھیل دوں یہ ایک ایک سیپٹیبل جواب ہے آپ لے دیں کہ ماما ہو سکتا ہے آپ کا بچہ یہ کہے کہ ماما میں نے دیکھا ہے کہ پییا یوں موو کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ چین ہوتی ہے اگلا پییا کیسے موو کرتا ہے تو میں اس کھلونے کو درہا دیکھوں گا وہ کیسے موو کرتا ہے یہ مجھے ابھی ذہن میں خیال آیا یہ بھائی کا بہت بڑا انسر ہے اس لیے وہ بچے جو کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں نا یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہین بچے ہوتے ہیں یہ اب یاد رکھئے گا اگر اس بچے نے یہ کہا ہے فار اگزامپل اگر اس نے یہ کہا کہ میں کھلونہ یوں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ کھلونے ہوں تو چاہے آپ کے پاس بہت سے وسائل ہوں آپ کھلونے مت لے کے دیں اور اگر اس نے اس لیے کہا ہے کہ کھلونے میں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو کرزہ لے کے اس کو کھلونہ لے دیں جب اس کا وائی کا انسر ٹھیک نہ ہو اگر آپ کھلونے بچے کو کیسے پتہ رہتا ہے اب یہ ایک نئی بحث ہے لیکن میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں بہت بہت ضروری ہے جب بچہ اس دوریاں میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ اپنی سپرچوالٹی کوشنڈ کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے کیا کھلونہ لے کے دینا ہے بچے کو بالکل نہیں پتا ہوتا کیا کھلونہ ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چابی والا بندر دس ہزار روپے کا کھلونہ ہے بچے ایک نزدیک تتلی کھلونہ ہوتا ہے بچے ایک نزدیک باپ کا ناک کھلونہ ہوتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ اس کے لیے کھلونہ ہے تو وہ جو ہم نے اس کے گرد کھلونے آپ نے بچوں کو کھلونے کیوں نہ لے کے دیں یہ معاف کیجئے گا ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہیں ہم خود ڈیزائر کے لیول یا لسٹ کے لیول جب میرے سیلیں آئیں تو وہ دیکھیں اس کے گھر تو وہ چابی سے چلنے والی بندوق ہے یا فلان چیزیں ہیں تو اس لیے سوال یہ نہیں ہو رہا کہ بچے کو کھلونہ لے کے دیں یا نہ لے کے دیں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کھلونہ لیتے وقت بچے کا کھلونہ لینے کی ریزن کیا تھی اور یہ تب ہوگا جیسے وہ چھے لاکھ والے لینگے کہ میں نے بات کی ہے جو وہ بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں کہتی ہے اپنے گھر میں گفتگو میں کہ یہ چچا کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو تین فنکشن ہوں گے تین فنکشنوں میں تین سوٹ میں کیوں بناوں کونسا میرے سوٹ وہاں کو دیکھے گا اور میرے سوٹ کی وجہ سے اگر مجھے وہاں شادی میں کھانا نہیں دیں گے تو نہ دیں میں ساتھ سترے کپڑے پہن کے اگر ایک ہی سوٹ چلے جاؤں گی تو کیا فرق پڑتا اگر بچہ یہ ماں کی گفتگو اور باپ کی یہ گفتگو سنے گا کوئی بات نہیں یہ میرے باست کچھ پیسے آئے ہیں اچھی بلے ہماری گھڑی ہے گھر میں ایسی لگ رہا ہے یہ وہ ایک ہمارا دوست ہے اس بیچارے کی چھت گر گئی تھی وہ ہمارے گھر دفتر میں چپڑا سی ہے تو اس کو چھت بنا دیتے ہیں جب بچہ گھر میں یہ دیکھے گا پھر اس کا وائی ڈیولپ ہوگا اگر ماں اور باپ برینڈ کے بغیر بات ہی نہیں کرتے اور اس حسنے میں بات تھوڑی سی زمین ہٹ جاتی ہے مگر میں آپ کو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ایک ٹور اور بتاتا ہوں وہ ٹور یہ ہے کہ آپ نے گھر میں تذکروں کو چینج کریں ہمارے گھر میں جب تذکرے وہ ہوں گے جس میں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا ہمارے بچوں کا وائی اوپر نہیں ڈیولپ ہوگا اور ہمارا اپنا وائی بہت انفیریر ڈیولپ ہوگا آپ ایک ایوریج گھر میں پڑی لکھی خواتین کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی گفتگو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ایوریج مجھے بتائیے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں ہمارے جب خواتین کٹھی ہوتی ہیں تو گفتگو کے انوانات میں سے ایک انوان یہ ہے کہ کس جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے اور میسیز فلاں نے میسیز فلاں کی شادی پہ کونسا سوٹ پینا مدھا اور فلاں ایکٹرس کی تمہیں پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں کہ آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور مردوں کے کیا گفتگو ہو رہی ہے کس کہاں پلوٹر میں سیل لگی ہوئی ہے کونسی گاڑی زبردست ہے یہ جو نئی گاڑی آئی ہے نا اس کی بتی انہوں نے تھوڑی سی ہوریزونٹل کر دی ہے اور جو نیا موبائل فون ہے نا اس میں ٹچ کرنے سے نا یہ ہو جاتا ہے میں آپ کو بہت ہی آجزی کے ساتھ ارز کرتا ہوں اس قسم کی گفتگو سے پیسہ سیلیبریٹ ہوتا ہے جب پیسہ سیلیبریٹ ہوگا تو بچے کے نزدیک پہلی ویلیو پیسہ بنے گی آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ دیکھ اس لیے ہماری دیکھیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر ہمارے معاشرے کا اور یہ ہم نے وہاں سے بورو کیا ہے ویسٹ سے ویسٹ کی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں مگر دیکھیں ہماری میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو مسلمان کی زندگی اور باقیوں کی زندگی میں بنیادی فرق ایک ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر آسپیکٹ کی مرکز حکمِ الٰہی اور رضاِ الٰہی ہے بس آپ چاند پہ چلے جائیں آپ سائنٹسٹ بن جائیں آپ پیتھولوجس بن جائیں آپ بزنس مین بن جائیں انٹرپنیور بن جائیں پہلکل کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا لیکن وہ سارا جس طرف ڈیریکٹ ہو رہا ہے وہ ہے حکمِ الٰہی طریقہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضاِ الٰہی بس صرف یہ پیراڈائم کا فرق ہے اچھا اس پیراڈائم کو چینج کرنے کے لیے اگر کسی کے سپیرچوالٹی انسانیت کی خدمت ہے کسی کے سپیرچوالٹی تو بہت اچھی بات ہے ہماری سپیرچوالٹی کے اندر رضاِ الٰہی کے نا ہونے کی وجہ سے اگر نہیں ہوگا تو ہماری ٹوٹل فلوسفی نیچے گر جائے گی اور ہم کسی طریقے سے بھی مختلف نہیں ہوگئے ان لوگوں سے جو خدا کماننے والے نہیں ہیں یہ بات ہمیں سمجھنی بہت ضروری اس لیے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں آگے کہ میری پیاری بہنوں کی طرف اور میں اس طرح زیادہ میں در ہم پتہ کیوں گزار رہا ہوں کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے نا معاشرے میں کروڑ گناہ زیادہ ہے ان کی یہ نہیں کہ مردوں کی نہیں ہے کنٹریبیوشن لیکن یہ ہے کہ آپ بہت قیمتی ہیں آپ بہت قیمتی ہیں بہت میری بہنیں بیٹی ہیں بہت قیمتی ہیں آپ کی گوت سے وہ جنریشن آرہی ہے جس نے اس ملک کو سمالنا پوری امت کو سمالنا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ قربانی کیجئے خدا کیلئے قربانی کیجئے اور قربانی یہ کیجئے کہ اپنے تذکروں کو چینج کیجئے مجھے امانداری سے بتائیے گا امشور کہ آپ بہت لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ایسا ہوا تھا آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں آخری دفعہ یہ کب ڈسکس ہوا تھا کہ آو ذرا کھانے سے تم فارق ہو جاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت خدیجہ کون تھی آپ کی نانیوں نے تو یہ فلوسوفیکل لیول پر یہ والے گھر کے تذکرے ضروری ہیں آپ کہیں گے ہر بات نے مذہبی بات کرتا بعض لوگ اس بات سے وہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ پہچہان نہیں ہوتی دنیا میں کہ ہمارا ریفرنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبہ اللہ کی ذات سے تو یہ بسیکل ہماری بدقسمتی ہے لیکن پھر بھی جو لوگ سوکار لیبرل چلو میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت خدیجہ کی بات کبھی یہ گھر میں بات ہوئی کہ آؤ بتائیں آئینسٹائن کون تھا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کون تھا جو لوگ جو دنیا میں جنہوں نے کچھ کانت تو ہمارے گھر میں تذکروں کو چینج کیجئے یہ بہت ضروری ہے اور ایسا تذکرہ مت کیجئے جس میں پیسہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقیر بن جائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے ملنگ بن جائی ہے میں بلکل نہیں کہہ رہا اگر آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ہر بچے کے پاس ہیلیکاپٹر ہو اس میں کوئی حرج نہیں ضرورت ہے تو آپ ہیلیکاپٹر لے لیجئے پیسے کیا کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا بلکل جو مرضی کر دیں لیکن پیسہ پہلی ویلیو کے طور پر سیریبریٹ نہ ہو مثال کے طور پر آپ نے وہ شینگلیر ہوتا ہے وہ خریدہ ہے تو یہ مت کہی ہے یہ تین لاکھ کا ہے یہ کہی ہے یہ خوبصورت ہے اس میں روشنی اچھی آتی ہے اس کی صفت کو سیلیبریٹ کیجئے اس کی پیسے کو پیسے کو نہ سیلیبریٹ کیجئے مرد بھی یعنی جو پرائیس لسٹ ہوتی ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یہ گھڑی بڑی اچھی ہے دو لاکھ کی ہے پرائیس ڈسکسنگ دی پرائیس لسٹ تو خیر ایم ایس بات کو مزید نہیں دھورانا چاہتا یہ وہ آسپیکٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی سپیرچوالیٹی کو ہائی کر سکتے ہیں لہذا ہماری ایک بڈی ہے جیسے شروع میں نے آپ کو ارس کیا تھا اس کو میر کرنے کا کوئی پی کیو کہتے ہیں اس کی ایک خوراک ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی اسی طرح ہمارا ایک انٹلیکٹ ہے یہ میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے اس کو میر کرنے کی ایک ہماری خوراک ہے ہماری ایموشنز ہیں ان کو میر کرنے کی ایک خوراک ہے یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اور ہماری ایک سپیرچوالیٹی ہے یعنی میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ کیوں کھڑا ہے پانی میں یہ تھنڈے پانی میں کیوں کھڑا ہے صرف تنخواہ کے لیے کچھ اور کے لیے یہ کیوں کسی کی مدد کر رہا ہے باڈی کو میر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری ہماری لیونگ اچھی ہے کے نہیں اور یہ بات میں آپ سے تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں مائنڈ کو ڈسکس کرنے کا پتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے جسے فوکس اور ہماری لرننگ ٹھیک ہے کے نہیں ایموشن کا پتہ ہے طریقہ کرنا یہ ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے کتنی محبت ہے سپیرچوالیٹی کا کیا کریٹیریہ ہے جس سے پتہ لگے گا کہ ہم سپیرچوالیٹی پہ آئی ہیں وہ بھی لیگسی سنتو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب بڑھنا ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جب میں اس کمرے کو چھوڑ کے جاؤں گا تو آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے جب میں اس شہر کو چھوڑ کے جاؤں گا آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے اور جب میں دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے اس کا نام لیگسی ہے اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہئے میں اس بات کا پھر اطراف کرتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بہت مشکل سوال ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنا بہت مشکل ہے تاہم چونکہ اس سوال کا جواب حاصل کرنا بہت اہم ہے ورنہ ہم اپنے ایک ایک سانس کے ساتھ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیفرن سیگمنٹ میں ڈیوائٹ کر لیں ان سیگمنٹ کی کیا ریکوارمنٹ ہے وہ آپ سے عرض کر دیں وہ میں نے آپ کو فیزیکل سیگمنٹ بتایا انٹیلیکچول سیگمنٹ ایموشنل سیگمنٹ سوشل سیگمنٹ اور موریلٹی سیگمنٹ ایڈورسٹی سیگمنٹ اور سپیرچول سیگمنٹ آخر میں کچھ سوالوں سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنگین کلرڈ پیدا کیا ہے اب یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ رنگوں کو اس طرح آرینج کریں اور ویلکونوں بن جائیں جو اپنے لیے بھی تباہی ہو اور باقیوں کے لیے بھی مسیبت کا باعث ہو یا ان رنگوں کو اس طرح آرینج کریں کہ ہم رینبو بن جائیں جو کہ سب کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو اس گفتگو کے لیے یہ کچھ چیزیں تھیں جہاں سے میں نے ریفرنسز کٹھے کیے تھے کچھ میرے ذاتی تجربات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ نے محبت سے میری بات کو سنا